موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ سب کا یہ ہے بی بی سی دنیا میں ہوں سبرن فریت گور رمادیس سے اسلامک سٹیٹ کو خدیرنے کے بعد ایراکی پردھان منتری نے کہا اس سال ہوگا آئیے اس کا خاتمہ نائجیریا میں بوکو حرام کے گڑھ سمبیسہ پہنچے بی بی سی سموہ داتا چرم پنتھی سنگٹھن کے ساتھ یہیں سے لڑی جا رہی ہے نرنائک جنگ جب لیو ایچو نے افریقی دیش گینی کو خوشت کیا ایبولا مکت اسی دیش سے شروع خوئی تھی یہ چان لیوا بیماری اچلی میں ایک سبزی منڈی ایسی جو اپنی اورجہ کے لیے استعمال کرتی ہے صرف سورج کی گرمی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کھیلوں کے ذریعے خوجی جا رہی ہے امن کی راہ سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں رمادی سے خود کو اسلامک سٹیٹ کہنے والے سنگٹھن کو خدیڑنے کے بعد ایراکی سینہ کی کافی تاریف ہو رہی ہے اس جیت کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ ایراکی سینہ اسلامک سٹیٹ کے خلاف کارگر ثابت ہو رہی ہے شہر میں پرویش کرنے والے ایک بی بی سی سموہ داتا کے مطابق سینہ اب شہر چھوڑ رہے آئی ایس لڑاکوں کا پیچھا کر رہی ہے ایراک کے پردھان منتری حیدر ال آبادی نے کہا ہے کہ جلد ہی اسلامک سٹیٹ پر مکمل جیت حاصل کر لی جائے گی رمادی شہر کے بیتر سے بی بی سی کی یہ خاص ریپورٹ اس شہر نے قریب ایک دشک سے صرف جنگ ہی دیکھی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ایراکی سینہ اور خود کو اسلامک سٹیٹ کہنے والے گھٹ کے بیچ سنگھرش نے شہر کو مٹیا میٹ کر دیا ہے شہر کی مکھے سڑکیں تو اب سرکشت ہیں لیکن گلی محلوں میں اب بھی بارودی سرنگوں کے ہونے کا اندیشہ ہے ایراکی سینہ نے پچھلے ساتھ مہینوں میں لمبا سفر تی کیا ہے یہ تصویریں مائی کی ہیں جب سینہ کو اسلامک سٹیٹ کے سامنے جھکنا پڑا تھا اس ہار کے بعد ایراکی سینہ کو پششیمی کٹھ بندن کی اور سے پریشکشن دیا گیا اس کے بعد ایراکی سینہ نے سنی قبائلی لڑاکوں کے ساتھ رمادی پر حملہ بھول دیا سینہ کو امریکہ اور بریٹین نے ہوائی مدد بھی دی جس سے وہ آگے بڑھ پائے آخر کار اس عمارت پر ایک بار پھر ایراکی جھنڈا فہرہ رہا ہے اب شہر کے بہت کم علاقوں میں جھڑپیں ہو رہی ہیں لیکن رمادی نے اس جیت کی بھاری قیمت ادا کی ہے اب تک اسلامی اسٹیٹ کے خلاف یہ سب سے اہم زمینی لڑائی تھی لیکن شرمپنتیوں کے خلاف اس کے آگے کی لڑائیاں اور بھی مشکل ہونے والی ہیں اور آئیے اب دیکھتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر چھائی کچھ خبریں اتری پشمی پاکستان کے مردان شہر میں ہوئے ایک آدمغاتی حملے میں بائیس لوگ مارے گئے ہیں موٹر سائیکل پر سوار حملہور نے اپنا واہن ایک سرکاری دفتر کے گیٹ سے لڑا دیا اس دفتر میں ستھان یہ لوگ پہچان پتھر بنانے کے لیے جمع ہوئے تھے ایک چشمدید نے بتایا کہ پہچان پتھر بنانے کے لیے کتار میں کھڑے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے جمایتول احرار نام کے گھٹ نے حملے کی ذمہ داری لی ہے بیلشیم میں پولیس نے چرمپنتی حملوں کی سازش رچنے کے سندے میں دو لوگوں گرفتار کیا ہے ان میں سے ایک سندکت پر پہلے سے ہی چرمپنتی حملوں کی ایوچنا بنانے کا آروپ ہے جبکہ دوسرے پر ایک چرمپنتی گھٹ کی گتھی ویڈیو میں شامل ہونے کی آروپ ہیں اسرائیل میں سپریم کوٹ نے پور پردھان منطری اے خود آلمرٹ کو رشوت کے ایک ماملے میں 18 مہینے کی سدا سنائی ہے یہ ماملہ اس سمیے کا ہے جب وہ یروشلم کے میر تھے اس سدا کے بعد آلمرٹ جیل میں جانے والے پہلے پور پور اسرائیلی پردھان منطری بن سکتے ہیں مئی سے ستہ میں آنے کے بعد نائچیریہ کے راشتپتی محمد بہاری نے دنیا کے سب سے خطرناک چرمپنتی سگٹن ووکو حرام کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہے اس گھٹ نے بیتے چھ سالوں میں سترہ ہزار جانے لی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو پے گھر کیا ہے بی بی سی سموا داتا جمہ سالے نے نائچیریہ کی سینہ کے ساتھ ووکو حرام کے ساتھ چل رہی لڑائی کے میدان یعنی بورنو راجے میں سمبیسہ کے جنگلوں سے یہ ریپورٹ پھیچی ہے رات بھر گولیباری اور لڑائی کے بعد یہ ہے بورنو کی سنسان صبح ایک سمیں تھا جب اس علاقے میں بوکو حرام کا دب دبا تھا لیکن اب انہیں سینہ نے سمبیسہ کے جنگلوں میں دھکیل دیا ہے اور اب سمبیسہ بوکو حرام کا گڑ بن گیا ہے کیاں حملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اس لئے سینہ ہمیشہ چوکس رہتی ہے بی بی سی ٹیم سمبیسہ کے جنگلوں میں سینہ کے ساتھ پہنچی یہاں نہ تو کوئی سڑک ہے اور نہ کوئی راستہ ہم اور آگے تک نہیں جا پائے کیونکہ اس پار بوکو حرام موجود ہے اور ایک غلط قدم ہمیں خطرے میں ڈال سکتا ہے اب سینہ اگلے آپریشن کے لیے تیار ہے ہم اس لڑائی کے آخری چرن میں ہیں ہم نے انہیں ایسا دھکھیلا ہے کہ اب وہ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے ساٹھ ہزار ورک کلومیٹر میں پھیلا سنبیسہ کا جنگل کبھی بورنوں کے لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ تھا لیکن اب یہاں صرف تباہی بچی ہے اب تو بس بورنوں میں تینات آرمی اس جنگ کو جیتنے کا انتظار کر رہی ہے آج وشو سواستے سنگٹر نے پسچمی افریقی دیش گینی کو ایبولا مکت خوشت کر دیا اسی دیش میں دو سال پہلے ایبولا کا پہلا معاملہ درج کیا گیا تھا ایبولا مہاماری نے گینی لائپیریہ اور سیئرہ لیون چیسے افریقی دیشوں میں گیارہ ہزار سے ادھک جانے لی ہیں ورلڈ ہیلتھ آگنائیزیشن کے اس دعوے کے بارے میں بات کریں گے بی بی سی سنبادہ تھا چھولے مزمدار سے چھو کئی بار افریقہ کے ایبولا پیڑے دیشوں سے ریپورٹس کر چکی ہیں یہ بتائیے کہ کس طرح سے ایک دیش کو ایبولا مکت خوشت کیا جاتا ہے کسی دیش میں ایبولا کی بیماری کا انتھ تب مانا جاتا ہے جب 42 دنوں سے کسی ویکتی کی اس بیماری سے موت نہ ہوئی ہو یہ ایبولا وائرس کے انکیوبیشن پیریڈ سے دو گنا وقت ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ لائپیریہ کی طرح گینی میں بھی دوبارہ ایبولا کے کے سامنے آ جائیں لائپیریہ کو بھی ایک بار ایبولا مکت خوشت کر دیا گیا تھا اب اگلی تین مہینے اہم ہیں اس دوران کوئی کیس آتا ہے تو ترنت اس کا علاج کرنا ہوگا تاکہ پھر سے یہ مہاماری نہ پھیل جائے بی بی سی شورٹس میں آج بار سے افنتی ندیوں پر کلا بازی بارہ فٹ لمبا سکوٹ اور ڈائنمائٹ سے وڑایا چورانوے سال پرانا پول اتری بریٹین میں آئی بار جہاں ایک اور کئی گھروں کو دباہ کر چکی ہے وہیں کئی لوگ اس مصیبت میں بھی ایڈوینچر ڈھونڈ رہے ہیں بی بی سی کی ٹیم نے اس وارٹر سکیئر کو ہیلیکاپٹر سے فلمائیا جو بار کے کارن افنتی ندی میں کلا بازیاں کھاتے دکھا بارہ فٹ کا یہ وشال سکوٹ جاپان کے تویاما بے میں نظر آیا کرسماس سے ایک دن پہلے دکھے اس بڑے سکوٹ کو ایک ڈائیونگ کمپنی نے دیکھا اور اسے سرکشت روپ سے واپس سمودر کا راستہ دکھایا تین دو ایک بھوم کچھ ایسی ہی گنتی ہوئی ہوگی جب یہ چورانوے سال پرانا بریج ڈائنمائٹ کے استعمال سے توڑا گیا امریکہ کے پینسلوینیا میں اس دو سو چوہتر فٹ لمبے پل کی جگہ اب ایک نیا موڈن بریج بنایا جائے گا اچلی میں سور ارجہ کو اب اینرجی کے دوسرے سنسادھنوں سے مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ سرکار سولن اینرجی کو ملنے والی سہائتہ ختم کرنے والی ہے ایسے میں سورج کی روشنی سے ارجہ پیدا کرنے کے سستے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں انہیں میں سے ایک ہے فروٹ اور ویجیٹیبل مارکٹ کو یورپ کے سب سے بڑی سولر پینل والی چھت میں تبدیل کرنا یہ ہے اٹلی کے ایک سبزی منڈی یہاں کی ساری چمک سورج کی روشنی سے ہوتی ہے منڈی کی چھت پر پیتالیس ہزار سولر پینل لگے ہیں جو قریب چودہ فوٹبال گراؤنڈ کے برابر کشیتر ہے اسے یورپ کی سب سے بڑی سولر روف کہا جاتا ہے جو ارجہ یہ سولر پینل پیدا کرتے ہیں اس کا صرف کچھ ہی حصہ اس منڈی کو ملتا ہے باقی بجلی اٹلی کے پاور گریڈ میں جاتی ہے یہ بجلی نجی کمپنیاں بناتی ہیں لیکن اب سرکار نے ان کمپنیوں کی مدد کرنا کم کر دیا ہے ایسے میں سور اوجہ سے بنی بجلی کا استعمال کیسے ہوگا ہمیں اس کے لیے نئی چیزیں سوچنی پڑ رہی ہیں کیونکہ اب سرکار کی طرف سے کوئی چھوٹ نہیں مل رہی ہے اس بجلی کے استعمال کا ایک راستہ یہ بھی ہے الیکٹرک ٹرک یہ گاڑیاں اس منڈی کے لیے کام کرتی ہیں یہ ہے ایک پند دو کاج منڈی کو بجلی اور گاڑیوں کے لیے ساف ایدھن پاکستان میں ان دنوں گورنر فارٹا یوٹھ فیسٹیول چل رہا ہے کبائلی علاقوں میں پہلی بار آیوجت ہو رہے ہیں اس محول صرف کی سب سے خاص بات ہے مہلاؤں کی بھاگی داری آیوجکوں کو امید ہے کہ اس سے علاقے میں امن کی کوششوں کو بڑھاوا ملے گا کررم ایجنسی کی چھاترہ ہنہ عباس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ بیڈمنٹن میں اپنے علاقے کی نمائندگی کریں گی ان کے پرمپراغت سماج میں تو عورتوں کا گھر کے باہر کھیلنا کودنا ممکن ہی نہیں ہے اس یوٹھ فیسٹیول کا اوڈھاٹن پاکستان کے سینہ دھیکش راہیل شریف نے کیا تھا اس مہتصم میں تمام قبائلی علاقوں کے قریب ساڑھے سترہ سو کھلاری تیس الگ الگ کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں مہتصم میں کھیلوں کے علاوہ فوڈ فیسٹیول اور کلہ پردرشنی کا ایوجن بھی کیا گیا ہے جس میں مہیلاؤں کی خاصی بھاگی داری ہے دنیا اور بھارت کے پڑوسی دیشوں کی ایکسکلوزیب اور خاص خبروں کے ساتھ ہم کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے تب تک ہیلے بی بی سی دنیا کی ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی 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 موسیقی